بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام آج پورا دن سوچل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نجم سیٹی کی بیٹے نے نکاح کر لیا ایسا کیا کیا اس نے کہ پورا دن سوچل میڈیا پر اس کی خلاف ٹرولنگ ہو رہا تھا ہوا یوں کہ نجم سیٹی کا ایک بیٹا ہے اور وہ امریکہ میں رہتا ہے وہاں پر وہ سنگنگ کرتا ہے نجم سیٹی کے بیٹے نے نکاح تو کر لیا لیکن اس نے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا پاکستان میں پہلے بار ایک شخص نے شخص کے ساتھ نکاح کر لیا ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا یہ پاکستان میں پہلے بار یہ کیس سامنے آ چکا ہی نجم سیٹی ایک جانے پہچانا شخص یہ تھی ایک اچھا جنرلسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ پی سی بی کا کئی بار چرمین بھی رہ چکا ہے آج پورا دن سوچل میڈیا پر صرف یوں میں تھا کہ نجم سیٹی کا بیٹے علی سیٹی نے نکاح کر لیا نجم سیٹی کا بیٹے علی سیٹی نے جس شخص کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بھی پاکستانی ہے یہ دونوں پاکستانی تھے اور یوئیس میں رہتے تھے وہاں پر یہ لوگ سنگنگ کرتے تھے پہلے تو یہ لوگ سٹریٹ یعنی گلیوں کوچوں میں گانے گاتے تھے کسی کے شادی میں جا کر وہاں پر گانے گاتے تھے بعد ازا دونوں نشنل لیور پر بھی گانے گا چکے ہیں اور اتایا جا رہا ہے کہ نجم سیٹی کی بیٹے نے جس مرد کے ساتھ شادی کی ہے اس کا نام ہے سلمان دورو اور سلمان دورو بھی پاکستانی ہے پاکستانی گاؤں میں ایک اچھا سانگ بھی اس نے گایا اس کا نام ہے پسوڑی پسوڑی سانگ میں جو آواز آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس بدوقت انسان کی ہے جس نے ایک مرد کے ساتھ شادی کر لی یہ دونوں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں لیکن ان دونوں نے پاکستانیوں کا سر شرم سے چھکا دیا ویسے باہر تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں آپ دیکھیں شایان علی کتنا اچھے طریقے سے پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ دونوں بدبخت انسان کس طریقے سے ہماری پیارے پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ان دونوں بدبخت انسان کی وجہ سے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے وہاں پر دو مسلمان انہوں نے ایک دوسری کے ساتھ شادی کر لی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں